بی این اے کمانڈر ستر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل کمانڈر سرفراز بنگل زئی نے ہتھیار ڈال دیئے لیفٹینٹ جنرل سرفراز علی شہید کے ہیلیکاپٹر پر حملے کا اعتراف بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف کہا بھارت سے پیسے لے کر اپنے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے مضمون مقاصد کے لیے بلوچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے عام بچوں کو ورغلا کر حملوں کے لیے بھیجا جاتا ہے نگرہ وزیر جان اچکزئی بولے پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے مکار دشمن ہماری سرزمین کو جلانا چاہتا ہے پاکستان بلوک پولٹکس پر یقین نہیں رکھتا دوست ممالک سے متوازن تعلقات چاہتے ہیں آرمی چیف کے امریکی تنگ ٹینکس اور میڈیا سے خصوصی ملاقات سپہ سالار کا مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوائے متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور کہا غزہ میں فوری جنگ بندی پائیدار ام کے لیے دو ریاستی حل کی ضرورت ہے آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دیں عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے بانی پی ٹی آئے تین ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے علی زفر کی کہتے ہیں میاوالی لاہور اور اسلام آباد سے کاغذات جمع کرائے جائیں گے ٹکٹوں کا فیصلہ بہت جلد ہوگا ان امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیں بیرسٹر گوھر نے کہا آٹھ فروری کو ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئے کی سزا ختم کرنے کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا ایسے شخص کو اقتدار میں لائیا گیا جس کے پلے کچھ نہیں تھا اس شخص کے آنے سے مہنگائی بڑھ گئی اب ہم کس سے گلا کریں آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے خطاب کہا الیکشن کی تیاری پوری ہے جالی کیسز میں ڈیر سو پیشیاں بھکتیں سزا پائی یہ کیسز اب ختم ہو رہے ہیں خدشات ختم افواہیں دم توڑ گئیں الیکشن سے قبل فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ملک بھر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز نواز شریف کے اینے پندرہ مانسیرہ سے کاغذات حاصل شیخ راشد نے اینے چھپن اور ستاون سے اپنے اور شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے چوہدری نسار نے بھی نمائندے کے ذریعے فارم حاصل کیے جانگیر ترین کا اینے ایک سو پچپن سے میدان میں اترنے کا فیصلہ بیٹی مہر ترین نے بطور کورنگ امیدوار کا آغازات لے لیے ہلکہ بندیوں کے تنازعات سے زیادہ ضروری انتخابات کا انعقاد ہے الیکشن شیڈی لانے کے بعد انتخابی عمل ڈی ریل نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہلکہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری عدالت نے کہا انتخابات کے لیے گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے تاخیر سے لاکھوں سیاسی کارکنان اور ووٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے بشرا بی بی آوڈیو لیکس کیس اسلامباد ہائے کورٹ کی ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانی کی ہدایت پی ٹی اے سے بھی آئندہ سمات پر تفصیلی رپورٹ طلب اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا حکومت نے کسی کو آوڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی عدالت نے ریماز دیے تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیس کیسے چلانا چاہتے ہیں اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاوین مقرر کریں گے کراچی میں باغے کورنگی پول کے قریب تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا حادثے میں دو سگ بھائی جان بہا حق تین سخمی ہو گئے سنگر چورنگی کے قریب مسافر بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر اُلٹ گئے ون ڈے کرکٹ پر ایک بار پھر بابر آزم کی حکمرانی آئی سی سی رینکنگ میں شبمن گل کو پیچھے دھکیل کر نمبر ون پوزیشن حاصل کر لی رینکنگ کے مطابق بابر آزم کے آٹھ سو چوبیس شبمن گل کے آٹھ سو دس پوائنٹس ورات کوہلی تیسرے روحیت شرمہ چوتھے نمبر پر برا جمع سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے